بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدار رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالک ارز و سما ہے مالک شرک و گرب درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر اسمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام ارز کرتا ہے ناظرین الیکشن آٹھ فروری دوہلار چوبیس زلہ گجرات خبروں کی زد میں ہے اور جہاں اس وقت چودری پرویز الہی اور ان کا گھرانہ زیر اطاب ہیں ناظرین پی ٹی آئی کے رہنما اور امیدوار حلکہ انہیں باسٹھ سے الہاج افضل گوندل انہوں نے بڑے سنگین الزامات آئیت کر دیئے ہیں چودری پرویز الہی پر ان کا یہ الزام کہ ایک سازش کے تحت چودری پرویز الہی نے چودری صالح حسین کو جتوانے کے لیے کیسرہ الہی کو کیوں کھڑا کیا اور الہاج افضل گوندل کا یہ کیوں کہنا ہے کہ سازش کے تحت چودری برادران ایک پی ٹی آئی ایک کافلی کی سیاست کر رہے ہیں اندر سے یہ ایک ہیں ماجرہ کیا ہے اور الہاج افضل گوندل نے کیوں کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو تباہ کر دیا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین الہاج افضل گوندل گجرات میں ان کا اپنا ایک کاروبار ہے پری کاسٹنگ انڈسٹری ہے ان کی گوندل پری کاسٹنگ جی ٹی روڈ پر یہ بڑے درینہ کارکن ہیں پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن ہیں ماضی میں بھی یہ کئی بار الیکشن کے لیے اترے لیکن شوم یہ قسمت کہ ان کو ٹکٹ نہ ملی پارٹی کی ٹکٹ ملی بھی تو ووٹ انہوں نے خاطر خالی ہے لیکن کوئی قابل ذکر جو ہے وہ کارکردگی نہ دکھا پائے ناظرین ابھی ان کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے ان نے باسٹ سے انہوں نے پارٹی ٹکٹ کی درخواست دے رکھی ہے اور اسی طرح صوبائی حلکوں سے بھی لیکن اب ان کا ایک بیان میڈیا میں ریپورٹ ہوا ہے ان کا ہی کہنا ہے انہوں نے براہ راست الزام چودری پرویز الہی پر لگایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں اپنے گھر رکھ لی ہیں چودری پرویز الہی نے دانستہ طور پر چودری سالک حسین کو یہ سیٹ گجرات شہر سے انہیں باسٹ کی جتوانے کے لیے کمزور ترین امیدوار کیسرہ الہی اپنی اہلیہ کو پارٹی ٹکٹ دلوا دیا پی ٹی آئی کا یہ اندر خانے کہتے ہیں جی کہ یہ ملے ہوئے ہیں ان کی سازش ہے کہ یہاں کیسرہ الہی کی ٹکٹ پی ٹی آئی کی دلوا دے تاکہ پی ٹی آئی کا کوئی اور بندہ نہ سامنے آ جائے تو فائدہ پہنچے سالک حسین کو کیونکہ بکول الہاج افضل گوندل کے کیسرہ الہی کہیں کوئی کمپین کرتی نظر نہیں آتی تو سیدھا سیدھا یہ سیٹ تھالی میں رکھ کر پیش کر دی گئی ہے سالک حسین کا اور الہاج افضل گوندل کا یہ الزام بھی ہے چودری پرویز الہی پر کہ وہ خود سارے حلکوں سے دسبردار ہو گئے ہیں اور صرف پی پی بتیس اپنا جو ان کا پرونہ حلکہ ہے جہاں سے وہ کبھی نہیں ہارے کنجا والا وہاں سے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور پی ٹی آئی کا ووٹ لینے کے بعد وہ اپنی آئندہ سیاست کا تیعن کریں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے کس جماعت کے ساتھ رہنا ہے کس طرح کی سیاست کرنی یہ ناظرین الزامات ہیں براہ راست الہاج افضل گوندل کے چودری پرویز الہی اور ان کی فیملی پر ابھی کوئی جواب ان الزامات کا نہیں آیا کسی جانب سے الہاج افضل گوندل کا یہ کہنا ہے کہ میں پارٹی ٹکٹ کا امیدوار تھا مجھے ٹکٹ دانستہ نہیں دلوایا گیا اور چودری پرویز الہی نے پارٹی کا استحصال کر دیا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کو انہوں نے یہ رگمال بنا لیا ہے عمران ہان جیل میں ہے مونے صلائی باہر بیٹھ کر گجرات کی ٹکٹیں بانٹتے پھرتے ہیں ناظرین یہ بڑے سنگین نویت کے الزامات ہیں جو الہاج افضل گوندل کی جانب سے اٹھے ہیں انہوں نے ہر صورت میں یہاں سے امیدوار اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں ہی پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں کارکن مجھے ووڑ دے ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن کیا اس گھڑی الہاج افضل گوندل کی بات پر یقین کر لے گا ان الزامات کو سنجیدہ لے گا اور آنے والے الیکشن میں آٹھ فروری جو ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ناظرین اگر تو گجرات شہر اینے باسٹ سے کیسرا الہی جسرا بظاہر کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی کمپین نہیں کر رہی اگر سالک حسین کی جیت کا مارجن بہت زیادہ نکلتا ہے کیونکہ نون لیگ نے ایک آپ یہ کہلیں کہ غیر ایلانیا ایک سیٹ ایڈجسمنٹ ہے حاجی عمران زفر اور حاجی ناصر ان کو کہا رانہ سناولہ نے پارٹی قیادت نے کہ پینل بنا کے الیکشن لڑے علی مدین بڑائج کو لیکن پھر غالباً کہیں سے کوئی اشارہ آ گیا انہوں نے الیکشن کمپین نہیں کی تو بظاہر سالک حسین کے لیے میدان کھلا ہے تو آٹھ فروری کے نتائج ثابت کریں گے کہ الہاج افضل گوندل کے الزامات میں کتنا دمت عمر اسمان عدل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ